بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی ڈیئر ویلوی شہر سیفر احمان آپ کے سامنے کچھ آہم خبریں کچھ آپ کے کمنٹس کے جواب ویڈیو تیار سب سے پہلے تو سلسلہ ایجوکیٹر سے ہی شروع ہوگا ویسے ختم بھی ایجوکیٹر پہ ہی ہو جائے گا درمیان میں کچھ آہم معاملات بھی آئیں گے تو مائی ڈیئر ویلوی شہر ایک تو جو آپ کا ایکڈیمک مارکس کا جو فارمولا ہے انشاءاللہ وہ ریوائز ہونے جا رہا ہے اس کے نوٹی کو ایکڈیوکیشن کا انتظار ہے دوسرا جو کہتے ہیں کہ یہ انٹی سی ٹائپ ٹیسٹ لے رہا ہے تو اس پہ بھی ورکنگ ہو رہی ہے میں نے آپ کو فارمولا دیا تھا کہ ساٹھ تیس پانچ پانچ مین کے ریٹن میں آپ کے ساٹھ ہو جائیں اور آپ کے ایکڈیمک میں تھرٹی ہو جائیں لیکن کچھ دوستوں کا خیال ہے اور جو کنسلٹنسی ہو رہی ہے کہ انٹرویو اور ریٹن کے ٹیسٹ کے نمبر میکسیمم ہونے چاہیے اور جو آپ کا ایکڈیمک مارکس ہے اس کے کچھ اور بھی کم ہو جائیں بیس ہو جائیں اور جو پرفیشنل ڈگری ہے اس کے مارکس پانچ ہی رہنے چاہیے ایک کوئی اس پہ کام ہو رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ اب تیہ ہے کہ فورٹین فیفٹین شاید کوئی اور ایجنسی لے لیکن لیکن جو آپ کا سکسٹین سیونٹین اور ایٹین ہے وہ انشاءاللہ پی پی ایس سے ہی لے گا تو اس سے اب قدر محفوظ نظر آتے ہیں اب یہ بھی ہے کہ ایجوکیٹر صرف ایجوکیٹر ہی نہیں ساتھ انشاءاللہ ایچ ایم کی سیٹیں ای ایو کی سیٹیں ایس ایس کی اور سینئر ایچ ایم کی سیٹس بھی آئیں گی گوش میں تھوڑا سا فرق پڑ جائے گا تو یہ کچھ آئیں معاملات تھے جس میں کنفیویجن چلی آ رہی ہے لیکن کہ ابھی کوئی فارمولا تیہ نہیں پایا لیکن انشاءاللہ کچھ ایسا ہی تیک کیا جا رہا ہے جس میں آپ کی جو فیلنگز ہے اس کا خیال رکھا جائے اور اس کے علاوہ جو آرٹس کے حوالے سے تھوڑا سا پارشلیزم کا شکار ہے پی پی ایس سی کہ دس بارہ سبجیکٹ کو اجازت ہے اور باقیوں کو نہیں ہے تو اگر آپ ایم سی کیو کی طرز پہ آ جاتے ہیں آپ کو پتہ کہ دوہزار سترہ اٹھارہ میں ہر قسم کی فیلڈ کے لوگوں کو اجازت مل گئی تھی تو اس دفعہ بھی چونکہ پریشر ہے اور عمامی نمیندوں پر بھی پریشر ہے آپ بھی اپنا پریشر بلٹ کرتے رہیں تو سارے آرٹس والے اور باقی جو اور فیلڈ کے بھی لوگ ہیں ہمارے ان کو بھی اجازت مل جائے گی تو یہ بات تو تیہ ہوگی دوسرا فلڈ کے حوالے سے کچھ آئے باتیں چل رہی ہیں کہ فلڈ کیا ایفیکٹ کرے گا تو فلڈ جو ہے وہ ایجوکیٹر پہ نہیں کچھ کرنے جا رہا کیونکہ ان کا پروسس اکتوبر نومبر میں شروع ہونا ہے ابھی ایڈوارٹائزمنٹ آ جائے گی ستمبر میں اسی طرح ایم پی ٹی کا دو اکتوبر کونے جا رہا ہے اور اب جیسے کہ لگ رہا ہے کہ فلڈ کنٹرول میں ہے تو ایم پی ٹی بھی شاید ڈسٹرم نہ ہو پی ایم ایس کا اگر ہونا تھا تو وہ دسمبر میں ہونا تھا ان کا ریزلٹ تیار ہے سننے میں یہی آیا ہے کہ وہ ستمبر کے انٹ پہ پی ایم ایس کا ریزلٹ آ سکتا ہے یا اکتوبر کے شروع میں آ سکتا ہے ان کے تحریری پیپر تمام چیک ہو چکے ہیں تو اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ فلڈ کا یہ دیکھیں نا کہ فلڈ کے لیے فزکس اور کمیسٹی شاید افیکٹ ہو جو کہ ستمبر میں ہونے جا رہے تھے لیکن وہ اکتوبر میں جا سکتے ہیں باقی جو کمنگ سیٹس ہیں جن میں آپ کے ایک سائز انسپیکٹر ہیں ڈسٹک گورنمنٹ کی سیٹیں ہیں اسی طرح میک ماجیر خانہ جات وغیرہ کی سیٹیں ہیں اور اور بہت ساری سب انسپیکٹر کی ہے کوپریٹی سوسائٹیز کی تو وٹیور سیٹ میں کم وہ اس کا پروسس اکتوبر میں ہی شروع ہونا تھا تو ان سیٹوں پہ بھی انشاءاللہ فرق نہیں پڑے گا تو یہ چند باتیں جو میں نے کرنی تھے اب آپ کی کمنٹس میں سے کچھ میں نے جواب لیے ہیں کہ ایم میڈ والے پوچھنے ہیں کہ کیا ہمیں بی ایڈ کرنا ضروری ہے یا ہمارے لیے بی ایڈ کی شرط ہے تو ایسا نہیں ہے ایم میڈ کے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی شرط نہیں ہے فیزیکل ایجوکیشن والے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم ہمارے لیے بی ایڈ ضروری ہے تو اگر آپ فیزیکل ایجوکیشن کی سیٹ پر اپلائی کرتے ہیں تو پھر تو ضروری نہیں ہے اگر آپ پیچم کی طرف جاتے ہیں ایو کی طرف جاتے ہیں ایس ایس کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ کو ضرورت پڑے گی تو یہ ہے میڈیئر ویلویشر دیبا بھی نراز ہیں وہ کہتی ہیں کہ ماسٹر والوں کا جو ہے وہ کچھ خیال کرے پی پی ایس ای تو میرا بھی خیال ہے اور بھی میرے سارے بہت سارے کمنٹس آئے ہیں ان کا بھی یہی خیال ہے کہ اس کا جو ہے کچھ کریں تو انشاءاللہ یہ جو بی ایس فور میں فرق ہے اور جو ماسٹر میں فرق ہے وہ بھی ختم ہونے کی قوی عمید ہے سپیشل ایجوکیشن والے میرے ویلویشر پریشان ہیں انشاءاللہ دو مہینے بعد ان کی سیٹیں بھی آ جائیں گی میرے کسی بولے ویلویشر نے پوچھا ہے سپیشل ایجوکیشن والے نے کہ کیا ہم ایجوکیٹر پر اپلائی کر سکتے ہیں تو مائی ڈیر یو کانوٹ اپلائے آپ اپنے ہی پیشے میں کیونکہ یہ کارڈر ہی مختلف ہیں تو آپ اپنے پیشے میں ہی کریں گے تو مائی ڈیر اس کے علاوہ کچھ بڑے سمپل سوال آتے ہیں میرے لارلے ویلویشر کی طرف سے کہ جو عربی کے ہیں کمپیوٹر کے ہیں جو فائن آرٹس کے ہیں اسی طرف فیزیکل ایجوکیشن کے کہ ہمارا سلیبرس کیا ہوگا بہت لارلے ہو بہت دعا بتا چکا ہوں آپ کا تو کام سیدھا ہے کہ آپ نے ماسٹر لیول تک تیاری کرنی ہے جو بی ایس میں پڑا جو آپ نے ماسٹر میں پڑا اس کو سامنے رکھیں اور اس کی تیاری کریں اور بیس نمبر کا آپ کا جی کے ہے اس کے بارے میں بارہا کہہ چکے ہیں کہ آپ پاک ایم سی کیو دیکھ لیں آپ امتیاز شاہد دیکھ لیں اور اس کے علاوہ آپ میٹرک کے جو بلکہ ایٹھ کا میٹھ ہے اس کو دیکھیں آپ سلامیات کو دیکھ لیں آپ سب کے لیے میں کہتا ہوں آپ انٹر کا پاکستان فیر دیکھ لیں کرنٹ فیر میں آپ کو آج کل کی خبروں پر نظر رکھنی چاہیے تو یہ ہے میڈیئر ویلویشر کچھ آپ کی طرف سے باتیں ایک میرے بہت پرانی ویلویشر آل ڈومین نے کہا ہے کہ تھرڈ ڈویزن اگر میٹرک میں ہو یا انٹر میں تو پھر کیا امتحان نہیں دیا جا سکتا پی پی ایس نہیں لے گا پی پی ایس نے ایم اے پہ قدغن لگائی ہے اور وہ ایم اے انگریش پہ بھی تھرڈ ڈویزن اگر ہے تو اگر ایلٹی کا ڈپلومہ حاصل کر لیتے ہیں آپ اوپن یونیورسٹی سے تو آپ پہ کوئی قدغن نہیں ہے تو میڈیئر ویلویشر ایسے پرشان نہ ہوا کریں آپ پڑھا کریں آپ کے پڑھنے کے دنیں پڑھنے کی عمر ہے کچھ کہیں گے کہ ہماری عمریں گزر رہی ہیں عمریں کبھی نہیں گزرتی وہ تو موت کے ساتھ ہی عمریں ختم ہوتی ہیں اور جو میرے ویلویشر پوچھنا چاہتے ہیں کہ بی ایڈ کی تیاری کیسے کریں اگین ویری گوڈ کمنٹس فروم آئی لارلے ویلویشر کہ بی ایڈ کی تیاری میں بارہ کہہ چکا ہوں کہ اوپن یونیورسٹی کی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بکس بیسٹ ہے اس سے تیاری کریں یا پھر جس یونیورسٹی میں آپ نے بی ایڈ کیا ڈیٹھ سال کا اس کے آپ کے پاس نوٹس بھی ہوں گے آپ کے ٹیچرز کے نیٹ پہ بھی آپ نے کچھ ڈاؤن روڈ کیا ہوگا بعد میں پھر وہی کروں گا یہ ایسے کہ بابا بلشاہ کہتا ہے کہ میری بکل دیوچ چور نہیں میری بکل دیوچ چور تو اندر کا چور جو ہے اسے ختم کریں ماریں سارے جوابات آپ کے سامنے ہیں آپ کو پرشانی نہیں ہوں گی آج آخر میں میں کانگرالیشن دے رہا ہوں میری زالوجی کے جو ہیں میل الحمدللہ سب کے سب اوپن میں ہو گئے اور اسی طرح میرے جو لائبریری سینس کی 37 اوپن کی سیٹیں تھے وہ بھی کور ہو گئیں تو آپ کو اس کی بہت بڑی مبارک ہو آپ کی زندگی کا امتحان اب شروع ہونا ہے کہ پرفارم ویل اچھا کام کرنے والوں کو اللہ عزت دیتا ہے اور ان کے رستے میں کوئی رکاور نہیں ہی آتی تو آپ بھی ایک اچھا ٹیچر ثابت ہوں گے زندگی کا کھٹن سفر ابھی شروع ہوا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر پورا ہوتنے کی احمد اور توفیق دے کیونکہ ابتدائش تو ہوتا ہی ہے اس میں سب چلتا رہتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہ اس اس کھیل میں سودا جان کا ہے اور جان کا سودا کھیل نہیں تو یہ جان کا سودا ہے آخر میں میں اپنے ویل بشر سے کہوں گا کہ سکون انسان کا کمال نہیں ہی میرے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اللہ تعالیٰ آپ پہ سکون کی بارشیں نچاور کریں لیکن پھر کوں گا یہ سکون اندر سے ملتا ہے آپ اپنے باطن کو اچھا کریں انشاءاللہ یہ سکون آپ کو مل جائے گا آپ سے پھر انشاءاللہ ملاقاتوں گے خدا حافظ